پشاور کے زمیندار مقدمہ جیت گئے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کو قانونی شکست سن دوہزار چھے میں سپریم کورٹ نے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کو ان زمینداروں کو معافضہ آدھا کرنے کا حکم دیا تھا جن سے اس نے پشاور روڈ منصوبے کے لیے زمین حاصل کی تھی زمین کی خریداری کے معافضے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف این ایچ اے کی اپیل سپریم کورٹ نے مسترد کر دی یہ فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سنایا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پشاور مسکت ہائیوے کے لیے زمین کی قیمت پیتیس ہزار روپے سے بڑھا کر ستر ہزار روپے فی مرلا کرنے کے حکم کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا اتھارٹی کو اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا یا قانونی کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا حالانکہ عدالت کے مطلوبہ جواب کا وقت ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے عدالت نے دو ارہ پچیس کروڑ روپے کے کرپشن کیس کی تحقیقات کی درخواست بھی منظور کر لی ڈی سی مٹیاری کو این اے چے سے ہائیوے کی زمین خریدنے کے لیے چار آشاریہ سفر نو ارب روپے کی ریلیز موصول ہوئی ایک بینک نے ملزم کو ستر کلومیٹر موٹروے کے لیے زمین خریدنے کے لیے ایک آشاریہ آٹھ دو ارب روپے نقد دیئے سٹار نیوز این ویوز پشاور